دو یا دو سے عدی کلونیاں کسی بھی بینک کی این بی ایف سی کمپنی سے کیا وہ آر بی ٹیشن کی پرکیریا کر کے آپ کے اوپر آپ کی سیلری اگر آپ سیلیڈ ہیں پرائیوٹ جوب ہے گورمنٹ جوب ہے تو آپ کی سیلری کو جیسے کہ پچاس پرسنٹ تک ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں آرڈر دے سکتے ہیں تو کیا آپ کی ساری سیلری کو کٹ لیا جائے گا یا آپ کے بہت سے ملٹیپل لون ہیں اور آپ کا پینتیس لاکھ رپے کا مانٹ ہے تو کیا آپ کے خلاف ڈی آٹی میں جا سکتے ہیں ساکیوں اگر آپ کے پیس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مریض آپ کو اپنے گھڑے سے نکار نہیں پیسے ہیں تو راوکے تو گرہ تو کیا گرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی پہ آکے کچھ نہیں بکار سکتا اور وہ خاصے والی کچھلی بھی آپ کا کچھ نہیں بکار سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی مریل ہے آج کل انہوں نے کیچھلیوں کو بھی برتک کر لیا ہے چونی چھاپی کے طور پہ وہ بھی اپنے آپ کو کرائم برانچ کی انسپیکٹر بن کے خون کرتی ہیں خون کا گھبانی تیل کی بھتل نہیں کہ خون کی بھتل چٹھوانی پڑے گی خون کی بھتل کی وجہ پیٹرول کی بھتل چٹھا تو ان کے جان دو انہیں بھکمنگیوں نے اردوار ساتھ کیوں سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی گیر قانونی طریقے سے ان لیگل طریقے سے آپ سے ریکاوری نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ کے ملٹیپل لون ہے اگر بیس لاکھ کا ایک بینک یا ان بی ایف سی کمپنی سے لون ہے تو وہ آپ کے خلاف ڈی آٹی میں جا سکتا ہے اگر اٹھارہ لاکھ رپے کا ایک بینک ان بی ایف سی کمپنی سے ہے اور اس نے بیاج پلنٹی جرمانہ لگا کے بیس لاکھ سے زیادہ کر دیا ہے تو بھی وہ ڈی آٹی میں آپ کے خلاف جا سکتا ہے بیس لاکھ رپے سے ایک رپے بھی اگر لون کم ہے تو وہ آپ کے خلاف ڈی آٹی میں نہیں جا سکتا اب کوششن یہ آ رہا ہے لوگ یہ نہیں سمجھ با رہے ہیں بھائی میرے پانچ لون ہے ہے پہنتیس لاکھ کے ارے یار وہ الگ الگ بینک ان بی ایف سی کمپنی سے ہے نا ایک بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کے جب تک بیس لاکھ نہیں ہوں گے تب تک وہ ڈی آٹی میں آپ کے خلاف نہیں جا سکتا یہ سارے آپس میں جوائنٹ نہیں ہو سکتے تو ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں اور نہ ہی یہ لو ہے کہ بھائی کسی آدمی نے پہنتیس لاکھ دینے ہیں یا بیس لاکھ سے ایک رپے بھی جادہ دینے ہیں تو یہ اس کے خلاف ڈی آٹی میں جا سکتے ہیں سارے جوائنٹ ہولڈر بن کے نہیں بیس لاکھ سے ایک رپے بھی کم ہیں تو کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی آپ کے خلاف ڈی آٹی میں نہیں جا سکتا اب یہ جو پچاس پرسنٹ سائلری کاٹنے ہے کونسیپٹ ہے یہ کہا ہے جو عام آدمی کو سمجھنے نہیں آرہا ہے یہ ہے آر بی ٹیسن این کونسیلیشن ایک نائنٹین نائنٹی سکس انیس سو چھانوے میں ایک قانون بنا جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بینک این بی ایف سی کمپنی کے آپ نے پیسے نہیں دیئے ٹائم لی ایک مدیست کو بچلو کو نکت کیا جائے گا وہ دونوں پکشوں کی بات سنے گا اور وہ جو ڈیسیجن دے گا وہ دونوں پکشوں کو ماننا ہوگا دونوں سائیڈ کو اب سوال ہی آتا ہے کہ وہ جو میڈییٹر ہے وہ جو مدیست ہے جیدہ تر کیا سو پرسنٹ بینک این بی ایف سی کمپنی اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ تو بینک این بی ایف سی کمپنی کے لیے ہی کام کر رہا ہے آپ کے لیے تو کام نہیں کر رہا ہے اور کئی نہ کئی آپ غلط ہیں کہ آپ نے ای ایم ای نہیں دی لیکن کرائی نہیں ہوا وہ اب وہ دونوں پکشوں کی بات سنے گا جیدہ تر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس کو ہڑکے میں لیتے ہیں وہاں جاتے ہی نہیں ارے جب وہ نوٹیس آپ کو پاس بھیج رہا ہے جیدہ تر یہ کیا کرتے ہیں آپ کے گھر سے ایک دو جار کلومیٹر کئی بار تین جار کلومیٹر دور بھی جا کے آر بیٹیشن کی پرکیریہ کو کر دیتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے سیمپل آپ کو ایک سیمپل لیٹر ایشو کرنا ہے کسی ایڈوکیٹ کی جورت نہیں بھائی آر بیٹیشن این کونسولیشن ایک جو ہے یہ آپ کو ایسے کوئی رائٹس نہیں دیتا کوئی ادھکار نہیں دیتا کہ آپ میری آر بیٹیشن کی پرکیریہ کو ادھر سٹیٹ میں کریں جو میرا ہم ٹاؤن ہے وہاں پہ میری آر بیٹیشن کی پرکیریہ کریں تو میں اس کو مانوں گا ادھر وائز میں اس کو نہیں مانگوا گیر قانونی طریقے سے ان لیگل طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا تو یہ مان لیا جائے گا کہ آپ ایگری ہیں بھئی اگر تین جار کلومیٹر دور کر بھی رہے ہیں تو آپ کو کوئی اتراج نہیں ہے اس میں یہ مان لیا جائے گا جب یہ مان لیا گیا کہ تین جار کلومیٹر دور کر دو کوئی اتراج نہیں ہے جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اگر اتراج نہیں کیا اوبجیکسن نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ اگری ہیں اس طریقے سے آر بیٹیشن کی پرکیریا کو پوری کرتے ہیں آر بیٹیٹر نام کا ہمارے دیس میں کوئی جج نہیں ہے کسی بھی جج کا نام آر بیٹیٹر نہیں ہے آج کل نیا طریقہ چلا ہے انہوں نے لوگوں کے پاس نوٹیس بھیج رہے ہیں اوپر رکھتے ہیں آپ پرائیویٹ کوٹ پرائیویٹ کوٹ اسی کوئی کہہ رہے ہیں آر بیٹیشن کی پرکیریا کو مارے دیس میں کوئی کوٹ پرائیویٹ ہی نہیں ہے سارے گورنمنٹ کے کوٹ ہیں اور جتنے بھی ججیز ہیں چاہے وہ لوگر کوٹ کے ججیز ہیں آئی کوٹ کے ججیز ہیں مانے سوٹنگ کوٹ کے ججیز ہیں سب ہی گورنمنٹ کے کرمچاری ہیں کوئی بھی پرائیویٹ نہیں ہے ایسے تو یار ٹا ٹا مبانی ڈانی اپنے ہی جج لگا کے کسی کو بھنچی بٹنگوا دیں گے کسی کے ساتھ تو ان کی دسم نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بچاؤ کا موقع ہر آدمی کو دیا جاتا ہے دکت پریشان نہیں کہا ہے لوگ اویر نہیں ہے جاگ رک نہیں ہے وہ خود سے ہی ڈر جاتے ہیں پہلے ہی آپ کو کرنا کیا ہے اگر انہوں نے ایر بیٹیشن کی پرکیریاں کری دیا پوری آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ امردیب قادیان کے ساتھ جوڑے ہی ابھی ہیں اگر آپ پہلے سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہی ہے ادھکار پتہ ہے تو آپ نے ایک کام کر دیا ہوگا لیکن اگر گفلت کی استیتی میں آپ نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے ایر بیٹیشن کی پرکیریاں کو پوری کر دیا اور ڈیسیجن دے دیا جس کو اوورڈ بولتے ہیں انہوں نے اوورڈ پاس کر دیا ارہا اوورڈ پاس کرنے کے لیے بادوین کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے لاغو کرنے کے لیے کوٹ میں جانا پڑے گا تو اس کے علاوہ یہ آپ کے امپلوئر کو جہاں بھی آپ جواب کرتے ہیں اس کو اوورڈ دے سکتے ہیں آدھیس دے سکتے ہیں کہ اس آدمی کی پچاس پرسنٹ سیلری کٹ کے مارے بینک این بی اپسی کمپنی کو دی جائے اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے دس لون لے رکھے ہیں تو سارے پچاس پرسنٹ کیسے کٹیں گے بھئی آپ کی سیلری ایک لاکھ رپے ہے اس میں سے پچاس جار کٹ گی ارہا تو دو ہی بار کٹ سکے پچاس جار ہے تو ایک لاکھ ختم ہی ہوگئے اور وہ دس آدمی کہا جائیں گے میکسیمم پچاس پرسنٹ دس ہزار آپ کی سیلری ہے تو پانچ جار رپے پانچ لاکھ رپے پر منت سیلری ہے تو ڈائی لاکھ رپے اس سے زیادہ نہیں اور اس کو بھی آپ کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں ان کی آرپیٹیشن کی پرکیریہ کو ہی چیلنج کر سکتے ہیں سیویل کوٹ میں جا کے اور اس میں ترنت پرباو سے سٹیمن جاپتا ہے ڈرے گا برائے نہیں صرف اپنے رائٹ سو ردکار جان لیں جب تک آپ اپنے رائٹ سو ردکار نہیں جانیں گے تب تک ایسے ہی دباتے اور کچلتے آپ کو رہے گی کیونکہ اگر کوئی بھی آدمی مارے ساتھ پہلے سے جڑا ہے جیسے اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں انشٹا پہ دیکھ رہے ہیں موج پہ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے ویٹس اپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں یا انہیں کسی ایپ پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری پریزنس ہر ایپ پہ ہے ایسی دیس میں کوئی ایپ نہیں ہے جس پہ امردیب کادیان کی پریزنس کی ہے ہماری ٹیم ہر جنگہ ویڈیو ڈالتی ہے ہمارے ایک چینل ہے یو ٹیوب پہ جس پہ میں تین جار ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹڈ اس کا نام ہے آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پر ایسی نہیں سمجھ سے اگر آ رہی ہے اس چینل کے سرچ اپسن میں جا کے یو ٹیوب کے وہ پروبلم لکھیں اگر جیسے ہی ڈیسینٹڈ ویڈ لکھیں گے ترنٹ پر باؤ سے آپ کی سمجھ سے غص مادان ہو جائے گا تو اگر آپ مرحے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہی کارن ہے کہ ہماردیب کادیان کبھی نہیں کہتا کہ ہمیں لائک کرو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو اور پھر بھی جارو آدمی مرحے ساتھ ہر رو جڑ جاتے ہیں الگ الگ اپ پہ بھائی ویلو پروائیڈ کرواتے ہیں سمانے بول چال کی باسہ میں بتاتے اور سمجھاتے ہیں جیسے ٹیررسٹ ٹریننگ دے کے آدمی کو منب بم بنا دیتے ہو خود بھی مر جاتا ہے دوسروں کو ہی مار دیتے ہیں ایسے ہی ہم ٹریننگ دے کے بینکنگ کا ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں سپیسلسٹ بنا دیتے ہیں ہمارے دیتے میں سب سے پہلے بینک کا نام تھا بینک آف مدراس اٹھارہ سو اکتالیس میں اس کا جنم ہوا آج ایک سو تریاسی سال ہو گئے ہمارے دیتے میں بینکنگ کو توئے بعد میں اس کا نام رکھ دیا گیا ایمپیریل بینک آف انڈیا اور آج بھی یہ بینک کام کر رہا ہے جس کا نام ہے ایس بی آئی سٹیٹ بینک آف انڈیا تب سے لے کے آج تک بینکنگ میں جو بھی امینڈمنٹ ہوا ہے جو بھی بدلا ہوا ہے وہ امردیف تادیان کے مائنڈ میں سیو ہے ایس کو میرا سالا خوپڑا گتہ خوپڑے کے اندر ہے اور وہ میں عام اور خاص آدمی کو بتا دیتا ہوں اور جب تک ایردوار جاؤں گا جو بھی امینڈمنٹ ہوں گے بدلا ہوں گے ان کو اپنے خوپڑے میں سیو کر کے سمانے بول چال کی بہتا میں عام اور خاص آدمی کو بتا دیتا ہوں لون کی ہمیں ڈی فولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا اپ رات کی شرنی میں نہیں آتا ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے جائز سنالوارو کی